بسم اللہ موسیقی السلام علیکم پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں چلیے دوستوں میں فیر سے حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کو خدمت میں ایک نئی ریسپی لے کر تو چلیے دوستوں دیکھتے ہیں وہ نئی ریسپی کیا ہے پیارے دوستوں میری ریسپی دیکھنے سے پہلے آپ میری تھوڑی سی بات سن لیجیے گا ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا آپ ویڈیو دیکھ کر یوں ہی چلے جاتے ہیں بس ہمیں سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے مہربانی کر کے آپ لوگ ہمیں سپورٹ کیجیے گا یہ میں پہلے اس لیے کہتی ہوں تاکہ آپ لوگ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے پیارے دوستوں چلیے پھر زیادہ پک پک نہ کرتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستوں یہ دیکھ کر تو آپ کو پتا چل ہی چکا ہوگا کہ میں کیا بنانے والی ہوں جی ضرور میں یہاں پہ ایک سے ریلیٹڈ ایک ریسپی بنانے والی ہوں پیارے دوستوں یہ ویڈیو میں رات میں شوٹ کر رہی ہوں کیونکہ آج سبے سے بارش بہت تیز تھی اور ہماری چھت ٹپک رہی تھی کچن کی اور میں ویڈیو نہیں بنا پائی سبے کے وقت میں تو مجھے آب وہ ٹائم ملا ہے اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ بھی تکلیف ہوئے تو تو مازرد چاہتی ہوں پیارے دوستوں اس گھر کی چھت بہت زیادہ ٹپکتی ہے اس سے ویڈیو بنانے میں بہت مشکلیں آتی ہیں یہ بارش کا موسم ہے تو یہاں ٹہرنا تو مشکل ہو جاتا ہے ہم نے مکان مالک سے بھی کہا لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ رینا ہے تہرل ورنہ گھر کھالی کر دو اب کیا کر سکتے ہیں مجبوری ہے تو چلیئے ہم لوگ زیادہ اپنے پریشانیاں بتانے سے پہنے ریسپی شروع کر دیتے ہیں اب ہمیں اینڈوں کو اُبال لینا ہے اچھے سے اُس کے بعد ہم آگے کا پروشش سٹارٹ کریں ہمارے اینڈے اُبال چکے ہیں اب یہ اُبالیں کیسے ہیں یہ کیسے پتہ کرنا ہے اینڈوں پر چیر آ جائے تو سمجھ لیجے گا کہ آپ کے اینڈے اُبال چکے ہیں پیارے دوستوں جب یہ ہاپ وائل ہونے لگیں تو ایک چمچ اس میں نمک ضرور دال دیں تاکہ کچھ لوگوں کی کیا ہوتے ہیں جب وہ اَنڈے اُبالنے کیلئے رکھ دیتے ہیں تو وہ پھٹ جاتے ہیں دوستوں اسی لئے وہ پھٹے ہمیں اس میں ایک چمچ نمک ضرور کر دینا ہے دیکھیں میرا ایک بھی اَنڈا جو میں نے اَنڈے اُبالنے کیلئے رکھے تھے وہ پھٹے نہیں ہے ایسے اُبالے ہوئے ہیں چلیے دوستوں بڑھتے ہیں آگے دیکھیں ہم نے یہاں پر کیا کیا لے لیا ہے ہمیں یہ تین بڑے سائز کے ہمیں پیاس چاہیے کیونکہ ہمیں اس میں کچھ اور زیادہ مسالہ نہیں دال رہے ہیں اس میں ہمیں پیاس زیادہ لگے گی دیکھیں ہم نے یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پیاس کو کٹ لیا ہے اور ہمیں چھوٹے سائز کے چھوٹے سائز کے اور تھوڑا سا دھنیا ایک چمچ ادھرک لہسون کا پیسٹ اور ایک ہری ملچ چلیے اب اس میں کیا دیکھ لیتے ہیں میں نے اس جو چوپر ہوتا ہے اس سے میں نے سارا کچھ چوپ کیا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہ ہو تو آپ لوگ چاکو سے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر سکتے ہیں دوستوں یہ دیکھیں ہم نے گیا ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ لال ملچ اور ایک چمچ حلدی اور ہم نے یہاں پر تھوڑا سا یہ مسالہ لے لیا ہے اگر آپ کے پاس یگ مسالہ ہو تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں بٹ میں نے یہاں پر میٹ مٹن مسالہ لے لیا ہے کیونکہ اس سے تیسٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا دستوں ترائی ضرور کیجئے گا تو چلیے بڑھتے ہیں ہمارے مساروں کو مسالوں کو فرائے کرنے کے تو میں نے اس چمچ سے دو چمچ اوئل لے لیا ہے اب ہم اس میں پیاج فرائے کر لیں گے ساری پیاج کو آپ گولڈن فرائے کر دیجئے دیکھیں دوستوں ہم نے پیاج کو ڈال لیا ہے آپ اسے گولڈن فرائے ہونے تر فرائے کر دیجئے گا چلیے دوستوں اسے پٹا فٹ فرائے کر کے واپس لڑتے ہیں دیکھیں دوستوں ہماری پیاج ہاف فرائے ہو چکی ہے اس تیج پہ آپ اکٹی ہوئے ایک ہری میچ کو ڈال دیں تاکہ یہ اچھے سے فرائے ہو چکے دیکھیں دوستوں میں نے یہاں پر ایک چمچ سوکہ مسالہ بھی لے لیا ہے جو گرم پوڈر کہتے ہیں اگر یہ آپ کی پاس نہ ہو تو آگ اسی سے بھی کام چلا سکتے ہیں دوستوں یہ بھی ہمارے انڈا میں بہت سوات دے گا دیکھیں دوستوں اب ہماری پیاج سائے ہو چکی ہے اب ہم ادرک لسم کا پیش ڈال دیتے ہیں مکس مکس کیجئے پانچ منٹ کے مکس کریں گے بعد ہم دو یہ ٹاماٹر اس میں آڈ کر دیں گے دیکھیں اگر آپ کے پاس چوپر نہ ہو تو آپ یہ ٹاماٹر مکسی میں بھی چیز کر لے سکتے ہیں اب اس ٹیج پر ہمیں یہ ایک چمچ نمک ڈال دینا ہے میں نمک ٹاماٹر میں اس لیے ڈالتی ہوں تاک ٹاماٹر کا ٹیسٹ دھوڑنا ہو جاتا ہے اور ہمارے ٹاماٹر جلدی سے پکوی جاتے ہیں آپ کی گیس بھی نہیں ویسٹ ہوگی دوستوں کوشش ٹرائی ضرور کیجئے گا دیکھیں اب ہم اسے ڈھک کر تیل چھوٹنے تک اسے پکا لیتے ہیں چلئے دوستوں اسے پکا لیں گے دیکھیں دوستوں ہماری ٹاماٹر ہاپ پرائے ہو چکے ہیں ہمیں اسے اور تھوڑا پرائے کرنا ہے اسی لیے ہم اس میں میرچ ہم ہم نے اس میں زیادہ تیل کا یوز نہیں کیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ہیلزی بن سکے دیکھیں ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا گرم پوڑر ڈال دیا ہے باق کے لیے تھوڑا بچا لیں ہم اسے اور پانچ میٹ کے لیے ڈھک کر پکا لیں دیکھیں دوستوں ہماری ٹاماٹر پک چکے ہیں اس میں سے بڑی اچھی خوشبو آرہی ہے دوستوں آپ لوگ سے بنا کر ضرور کیجئے گا آپ کے مرد حضرات آئیں گے تک خوش ہو جائیں گے اس ٹیج پر ہم اس میں ڈھنیا ڈال دیتے ہیں تھوڑا ڈھنیا ہم بچا کر رکھ لیتے ہیں پیچ اس سے پہلے انڈوں کو اُبال کے چھیل لیں پھر اس طرح سے کٹ لگا دیں تاکہ ہمارے سالے سارے مسالے اس میں ایڈ ہو جائے دیکھیں ہم نے سارے انڈوں کو کٹ لگا لیا ہے اب ہم نے ایک گیرس پر پین چڑھا لیا ہے اب ہم اس میں چاہیے تھوڑا سا تیل دیکھیں بس ہمیں اتنا سا ہی چاہیے میں نے اس تیسے ہاپ چمچ لے لیا ہے اب ہم انڈوں کو اس میں چھوڑ دیکھیں انڈے ہمارے فرائے ہوں گے تو بڑے مزیدار اور لزیز بنیں گے دوستروں دیکھیں ہمارے مسائلے دار انڈے ریڈی ہیں چلیے دوستوں یہ پکنے کے بعد آپ بھی ہمارے دسترخون میں ضرور شرکت کیجئے گا دوستوں دیکھیں دوستوں ہمارے انڈے پوری طرح سے پرائے ہو چکے ہیں اسٹیج پر ہم اسے بند کر دیتے ہیں دیکھیں دوستوں میری اچھی خوشبو آ رہی ہے ہمارے انڈہ مسائلہ بند کر ریڈی ہے اب ہم اسٹیج پر کیا کریں گے یہ جو ہم نے بطن مسائلہ لیا تھا یہ ڈال دیں گے اور ہم نے پوڑا جو گرم مسائلہ بچا کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے مکس کریں گے دیکھیں دوستوں آپ ہم یہ اس میں اینڈے ایڈ کر دیں گے کچھ ساپ کر کے اس میں ڈال دیں گے پیارے دوستوں اور پانچ منٹ تک ہم ایسے ڈھاک کر پکا لیتے ہیں دیکھیں دوستوں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے انڈہ مسائلہ پک چکا ہے یا نہیں ماشااللہ یہ بہت اچھے سے پک چکا ہے چلیے اسے ہم لوگ اس کی پلیٹنگ شروع کر لیتے ہیں دیکھیں دوستوں ہماری پلیٹنگ بھی مکمل ہو چکے ہیں پیارے دوستوں اگر یہ یگ مسائلہ یہ انڈے کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پیارے دوستوں ہمیں سپورٹ ضرور کیجے گا وہ نیچے جو ریڈ بٹن ہے اسے ضرور کلک کریں باجو والا بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ میرے آنے والے تمام ویڈیو کی نوٹی پرکیشن آپ کو وقت پا وقت ملتی رہیں پیارے دوستوں اب اسی کے ساتھ میں الویدہ کہتی ہوں ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں ایک اور نئی ریسپی لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ